بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹا اچاری بیف پلاو آپ نے بہت طریقے سے بیف پلاو بنایا ہوگا لیکن آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ سپیشل ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ویلکم کرتے ہوں آپ کو ٹیسٹی ریسپی بائشازیہ میں یہاں پر میں نے ایک کپ پیاز لیا ہے اور اس کو ایڈ کیا اکڑاہی میں اور ساتھ ہی آپ نے اس میں گی شامل کرنا ہے یا آئل شامل کرنا ہے جو بھی ٹیسٹ آپ کو پسند ہو یہاں پر میں آئل شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ تو میڈیم فلیم پر آپ نے پیاز کو فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے پیاز کو کلر آنے دیں گے اور ہلکی آج پر آپ نے پیاز کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن کلر اس کا ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کا کلر اس کنیشن میں آپ نے رکھنا ہے اب اس میں پانی ایڈ کروں گی تھوڑا سا اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں دوسری سائیڈ پر میں نے ون کے جی بیف جس کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی یکنی بھی تیار کی ہوئی ہے ٹوماٹر ایڈ کریں گے ایک کپ اس میں چوب کیا ہوا ادرک جائے گی اس میں کٹی ہوئی اور سبز مرچیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے بوائل کیا ہوا بیف اس میں ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اب اس بیف کو آپ نے اس مسالے میں دو سے تین منٹہ کچھ طرح اس طرح اس طرح سے بھون لیں مسالہ بھی مکس ہو چکا ہے اب اس میں لال مرچ پاودر جائے گا ایک چمچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کیجئے گا اور اب اس میں زیرہ جائے گا ایک چمچ اور اب اس میں جائے گا چٹ پٹا کرنے کے لیے اچار تو ہاف کپ تقریبا میں نے یہاں کٹنگ کیا ہوا اچار اس میں ایڈ کی ہے اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی پلاو بنے گا اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم تیار کی ہوئی یکھنی یکھنی کو ایڈ کریں گے اور اس کو جوش آنے دیں گے تو یہاں پر جوش آ چکا اس کو اب اس میں ہم نے چاول ایڈ کرنے ہے یہاں پر آدھا کلو میں نے چاول بگو کا رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں اب اس کو ایڈ کریں گے مکس کر لیں اور ساتھ ہی آپ اس کا نمک بھی چیک کر لیں اس کو اوپر سے کور کریں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے اب پھر سے اس میں ہم چمچ لائیں گے اور اس کو ہم دم پر لگائیں گے تو دس سے پندرہ منٹ آپ نے ان کو دم پر لگانا ہے یہ دیکھیں دم پر آ چکے ہیں تو ان کو دم پر لگائیں گے اور اور یہ مزہدار ٹیسٹی سا پلاو یہ دیکھیں بن کر تیار ہو چکے ہیں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ